یا آبا عزیز اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو امام بارگاہ مسجد آل محمد کی انتظامیہ میرے ہوئے عزیز بھائی محترم پیار کرنے والے جناب فرحت عباس صاحب و تمام زاکرین مدہ خان جو اس وقت بھی تشریف فرمائے ہیں جو پڑھ کے جا چکے ہیں و تمام سنی شیعہ میرے محفل عید زہرہ میں شریک شراکہ کو بہت بہت دل کی گہرائی سے سلام اور عقیدتوں کا پیغام محفل ویسے آج ہسنے کی ہے بہت دیر تک اگر جناب خطیب حسینیت کچھ سناتے رہتے تو زیادہ اچھا تھا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک نظم ایک نظم جہاں نعرے کی جگہ نہیں تھی اچھا نعرہ ایک ساں بہت اچھا لگاتے تھے ان کی آواز بڑی اچھی تھی تو مگر یہ نہیں پتا تھا انہیں کہ کہاں لگانا ہوتا ہے تو ایک جوان کو ان کے برابر میں مٹھایا ہے کہ جب میں کوہنی ماروں تو نعرہ لگا دینا ہے اب کوہنی ذرا غلط جگہ لگ گئی یعنی میری معاق جو ہے وہی آپ لیجئے تو وہ کوہنی جو انہوں نے بے وقت لگا دی تو پھر انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا تو میں بیچارہ تھا تھوڑا سا آپ میری طرف سے بھی مسکر آ جائیں تو میں نے ایک نظم آج ایج زہرہ کا مطلب ہے کہ آج امام زمانہ کا دن ہے اور سیدہ کے بچے کی پوری دنیا پہ حکومت ہوگی اور سیدہ کے بچوں کا بدلہ جناب مختار نے لیا تو یہ تو تیہ ہے کہ عمر ابن سعید جو قاتل امام حسین تھا مسلم اتنا تو بل اتفاق ہے کہ آج اس کے مرنے کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے تو ایک نظم ہے سرم اے تور لگا دیدہ تر پیدا کر سرم اے تور لگا دیدہ تر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر سرم اے تور لگا دیدہ تر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے جو مولا کا خطیب ہے نا ہر دور اسی کا ہے تو دو سال پہلے ایک دور گزر رہا تھا تو ہم نے کچھ شاہر شخصیات تشریف لے کر آتی ہیں محبت فرماتی ہیں ہمارا کام بھی دعا دینا ہے اور تو ایک صاحب کہنا لگے جو آپ نے جو امام زامین ماندہ ہے تو آپ کو کوئی وزارت چاہیے کوئی سینرٹریشپ چاہیے کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیرمین ہونا چاہتے ہیں تو میں انہیں جب آپ دے رہا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھتا ہوں اس سے ہنچی کرسی نہیں ہے جب اس سے ہنچی کرسی نہیں ہے تو ہمیں کسی کرسی کا کیا شوق ہے تو عرض کیا ہے کہ زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نشر پیدا کا آپ کی توجہات کا ممنون ہوں کہ وارس شیر چھوڑا ہوں کہ ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کا اور ساحلِ عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے دوسرا مصرہ دیکھیں گے ساحلِ عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے دوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر دوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر اور اللہ جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے توجہ دیں گے کہ اللہ جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے اے اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر اپنے بہت شکریہ ماشاءاللہ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی حصہ ہو میں فلمیں کہ اللہ جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر خوبصورتی خوبصورتی نہیں ہوتی ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا ہر ساتھ بیٹھنے والا رفیق کار نہیں ہوتا ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر خود کو مضبوط بنا اور عرض کر رہا ہوں کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر شارعہ عام پر چل شارعہ عام پر چل یار سفر پیدا کر آپ کی توجہات کا ممنون کہ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و جزید سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و جزید سر کٹانے کو ہوتا یار وہ سر پیدا کر دونوں ہاتھ فضا میں پلند کر کے اپنے پورے کلیدے کی طاقت سے آج عید سہرہ کے موقع پہ قبلوں قابا مولانا شہنشاہ حسین نقوی کی خوبصورت اشار پہ داد دینے کے لیے اپنی ماں کو سلامی کرتے ہوئے پورے کلیدے کی طاقت اکٹا کر کے دونوں ہاتھ فضا میں پلند کر کے ایسا نعرہ لگاؤں ایسا نعرہ لگاؤں کہ جبریل اپنے پروں پر لے کے خداوں سے ہوتے ہوئے خداوں سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے مشکل گزہ پہ پہنچ کے کہیں ایک کائنات کے شہنشاہ اس وقت مسجد و امم بارگاہ آل محمد میں بیٹے ہوئے مومنین تمہیں سلام کہتے ہیں نعرہ ہائے دارین 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 ہسینیہ یفیدیہ یفیدیہ نعرہ ہائے دارین میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائیوں کو سونوں مونوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مولادہ قصیرہ صلی اللہ علیہ وسلم